اگر محنت کو صحیح دام اور ہنر کو اچھی شہرت نہ ملے تو کوشش ایسی جگت لگانے کی ہوتی ہے جو سچے قدردان اور اچھے خریددار ہم پہ نظر کرے لیکن جو لوگ بکنے اور دکھنے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں انہیں قیمت بڑی بھاری چکانی پڑتی ہے اوہ دیکھ کے مڑا کرو نا جی میرے پیٹھ میں آنکھ لگی ہے جو دیکھ کے مڑا بات کر رہی ہے ارے ٹیفن گر جاتا ہے نا تو سارا کا سارا رایتہ پھیل جانا تھا رایتہ تو ایسے ہی پھیلی رکھا ہے سویرے سویرے نا موں پھولا کی نہیں جاتے ارے مٹھی ڈالو نسکوراؤ نا دکان کھون لے کا ٹائم ہو رہا چلتا ہوں بڑھے ان رومانٹک ہو گیا کہیں کسی اور پہ دل تو نہیں آ گیا ٹولی تو اپنے جگی پشک کر رہی ہے ارے مزاک کر رہی تھی بڑھا نا مانو ڈالی ہے ڈالی تو نے بھیر سے اس طرح کا مزاک کیا نا تو تم ہی تھے ہیسٹیل بھی گار دو گا ایے ایسے راہ کرو نا مسکوراتے ہوئے چلو اب چھتی چھتی جاؤ اور دیکھنا آج جاتے کے ساتھ آپ کی بونی ہوگی چل پڑھا کبھی گصا کبھی حسی یہ جگی جے بھی نا بلکل سپلٹ پرسنالیٹی ہے گے بلکل سپلٹ پرسنالیٹی ہے ایجرز تو سکول سے واپس کیوں آگیا یہ کپڑوں کا کیا حل بران لکھایا پیٹا جگڑا گڑا ہوا کیا بتا منا پیٹا کیا ہوا ہونا کیا ہے تو زر آپ اور سننا مجھے پڑھتا ایجرز باتتا بھی جگی جی جگی جی آپ اپنا موڈ مت خراب کرو میں اس سے بات کرتی ہوں تم نے سننا کیا بولا سنے ہاں میں بات کرتی ہوں آپ جاؤ آپ جاؤ بیٹا دیکھ کوئلے کے دلالی میں ہاتھ کالے کرنے پڑتے ہیں اور ہر کام کام ہوتا ہے تیجز اب دیکھ سرکس کے جوکر کا بھی تو بیٹا ہوتا ہے لیکن سرکس کا جوکر بھی تو انسان ہوتا ہے دیکھ تو نا جس کو جو بولنا بولنے دے تو پس اپنی پڑھائی پہ ممی جوکر کی بی بی بننے میں نا آپ کو پراؤڈ ہوگا یعنی تو شرم آندی کی مردے بیٹا تیجز بیتاہ بیٹا بیتاہ بیتاہ بیٹاہ بیتاہ بیتاہ ہماری لئے تو کر رہے ہیں نا ممی ممی مینو تو داؤٹ ہوتا ہے کہ مین اونی کا بیٹا ہوں کی تیجاز تو بارا اگر ایسی بات کی نا تو تیری زبار خیچ لینی ہے مہنے سمجھا کل تیرے فرینڈ نے مینے موڈی آف کر دیا کیوں اچھا کیا بولوں میں بولی نیا ہیشتل کر دوں تو میں نے سیزن اٹھایا ہے تو اس کے ایکس بارفرین کا فول آگیا جب میں نے کتنگ شروع کیا تو اس کے نئے بارفرین کا فول آگیا ایکس بارفرین نئے بارفرین اوہ جاستاندنگ لائکس رنگ کٹ رنگ کٹ یوں وات مجھے تنگ آگیا تھا اچھا اس کے بارفرین کا چھوڑ تیرا کوئی بارفرین ہے کیا میری لائف میری وائف اوہ ریالی تو نے کبھی بتایا نہیں تیری وائفی ہے کیوں شاک لگ رہا ہے آہ آہ نوٹی چلو your pedicure is done پوشاک اور طور طریقہ بدلنے سے ہستی تو بدل سکتی ہے لیکن اگر زندگی کی پرتی نظریہ دو طرفہ ہو تو دو ناؤں کا سفر ڈوبو بھی سکتا ہے ڈوبنے والا تو پھر بھی ماسوم کہلاتا ہے لیکن ڈوبونے والا کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے ڈالی یہ دروازہ کیوں کھلا رکھتے ہو چل کھانا لگا دے بھوگ لگیا مجھے تیجز وہ تیجز پتر پتہ نہیں گھر کھلا چھوڑ کے کہاں چلے جاتے ہیں تولی 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 کیوں تولی کیوں ہے پتر کیوں ہے کیوں ہے تولی کیوں ہے پتہ نہیں آپ کی موبائل لے فون کر لیجی نا اوائی موبائل اس کا بندہ ڈالی 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 میں دکان سے آئے تھا کر لنچ کرنے کے لئے گھر گھلا تھا اندر گیا تو دیکھا ڈالی گھر میں کس طرح کی لوٹ کوئی چوری ہوئی جی نہیں آپ کا بیٹا ہے یہ جی نہیں یہ میرا دماد ہے تو یہ گھر آپ کا ہے جگندر جب یہ حادثہ ہو اس وقت آپ کنا پڑتے سر میں اپنے سلون میں تھا سر گیارہ بجی سے میں ڈالی کو فون لگا رہا تھا لیکن وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی چب بارہ بجی سے کس نے فون نہیں اٹھا رہا تو میں گھر آیا پتا چلا پتا چلا کہ ڈالی ڈالی سر 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 باڈی پہ ملٹیپل سٹیبنگ کے مارک ملے ہیں اور مرڈر ویپن بھی گائب ہے لیکن سر باڈی پہ جویلری انٹیکٹ ہے ڈالی کے فادر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر سے کوئی سامان گائب نہیں ہے تو اگر حتیہ لوٹ کے ارادے سے نہیں کی گئی تو یہ کوئی آپسی رنجش کا ماملہ ہو سکتا ہے ڈالی کے فادر نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ گھر پر آئے تو گھر کا دروازہ کھولا تھا یعنی کہ مرڈر کرنے والا یا تو گھر کا ہی کوئی آدمی ہے یا پھر کوئی جان پہچان والا جسے ڈالی نے گھر کے اندر آنے دیا جی گھر پہ میں ہوں میرا دھماد جگی ہے میری بیٹی ڈالی تھی اور میرا ناتی تیجس آپ کا ناتی تیجس وہ کہاں ہے اس وقت اس کا فون نہیں لگ رہا منہ کو بھیجائے اسے ڈھونڈنے کے لئے یہ منہ کون ہے میری دکان پہ ہلپر ہے جی ڈالی مہاں ڈالی مہاں وہ کھاں جا رہی ہے مجھا چھوڑ کے پتر ڈالی مہاں ڈالی مہرے پتر باجی وہ تیجس تو آج اسکول نہیں نہیں گیا ہے کیا کیا سر تیجس تو سامنے اسکول کینے نکلا تھا صبح کتنے بجے نکلا تھا سات بجے سر اور تم کتے بجے نکلے تھے سر میں ساڑھے آٹ بجے نکل گیا تھا اور آپ جی میں تو دس بجے تک گھر پر تھا دس بجے تک میں ڈالی کو ہستا کھلتا چھوڑ کے گیا آکے اسے مرا ہوا دیکھا میں نے تیجس کو فون لگایا اس کا فون بند آ رہا تھا پتہ کرو کہ تیجس باقی میں سکول گیا تھا یا کچھ اور ہوا ہے تیجس کے نانا کہہ رہے تھے کہ اس کے پاس ایک موبائل فون بھی ہے اس کے لاسٹ لوکیشن کے بارے میں معلوم کرو نانا اور پتا ان دونوں کے الابائز کو بھی کراس چیک کرو اور آسپٹوس میں پوچھتاچ کرو ہو سکتا ہے کہ کوئی لیٹ ملے ٹھیک ہے صاحب شروعاتی جانچ میں مانا جا رہا تھا کہ ڈالی کی ہتیا کرنے والا شاید ڈالی کو جانتا تھا جو شاید ڈالی کی مرضی سے گھر میں آیا تھا یا وہ گھر کا صدد سے بھی ہو سکتا ہے ہتیا کا مقصد صاف نہیں تھا لیکن ہتیا بہت ہی کروٹا سے کی گئی تھی اس کیس میں ڈالی کے بیٹے پتی اور پتہ کی بھومکہ کو بھی کھنگالا جا رہا تھا اور پڑوسیوں کے بیانوں سے بھی اس کیس کے سمی کرن جوڑے جا رہے تھے تیجس کی گمشدگی کیا اس ہتیا کان سے جڑا کوئی اور اپراد تھا یا پھر اس اپراد کی آڑ میں رچا گیا کوئی نیا شڑیانتر سب تیجس کی اسکول سے پتہ چلا ہے کہ کل وہ اسکول نہیں گیا تھا اور کل صوبہ 11 بجے تک اس کا فون اس کے گھر کے آس پاس کے ایریا میں ہی ایکٹیف تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈالی کے مرڈر میں تیجس کا کوئی کنیکشن ہے اور اس کا فادر اور اس کا نانا اس سے بجانی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سر ہمیں اس کیس میں تیجس کی پتہ جگگی کے کردار کے بارے میں بھی سمجھنا ہوگا یہ دیکھیں سر سبحاس کالونی میں جگگی کا ایک سلون ہے اور وہ اپنے سلون میں گے کے گٹم میں رہتا ہے سر گے کے گٹم میں؟ یا سر اور میں نے اس کے سلون کے آس پاس بھی پوچھتا چکی ہے فیموس ہیر اسٹیلیسٹ ہے اور سر کافی فیمیل کرنڈز بھی اس کی بی سٹرونگ جگگی ہمت رکھو تیجس کا بھی پتہ کر کل سے نہیں آیا یہاں جگی جگی بن کے کھڑا مت رہے جگگی کے ان دونوں کرداروں کے ساتھ ہمیں تیجس کے گائے بہونے کی بہیلی کو بھی سمجھنا ہوگا سر تیجس کے فون پر آخری بار کول ایک تا ویار کے ایک پیسیو سے آیا تھا اور اس کا فون بھی دوپیر کے ایک بجے ایک تا ویہار میں ہی بند ہوا ایسا جس پیسیو سے تیجس کو فون آیا تھا اس کے آس پاس پوچھتا چکراؤ تیجس کا فادر اور اس کا نانا ان دونوں کی کال ریکارڈ سے کلواؤ اور ہرکشن کا جو ہلپر ہے منہ اسے بلاؤ ہو سکتا ہے کہ ہمیں دکھانے کے لیے اس سے جھوٹ بلوائے گیا ہو جو بیٹا اپنے پتا کے دہرے روپ سے گھنا کرتا تھا اب اسی بیٹے کو لڑکی کی پوشاک پہنا کر اسے شوشت کیا جا رہا تھا وہی پولس تیجس کے ایک تا ویہار میں ہونے کی لیڈ ڈھونڈ رہی تھی نہیں نہیں سر جی مجھ سے کسی نے جھوٹ بولنے کے لیے نہیں کہا اس دن میں دکان پہ تھا اور پاجی کا میرے پاس فون آیا بولے تیجس کے سکول یا کر تیجس کے بارے میں پتا کرو پھر وہاں سے جو مجھے پتا لگا میں نے بتا دیا کام کیا کرتا تو ہرکشن کے لیے جتنے بھی کسٹماس آتے ہیں انہیں چائے پانی سے لے کر جو جو وہاں پہ راسن کارڈ آدھار کارڈ پین کارڈ یہ سب بنوانے آتے ہیں تو ان کا ڈیٹا ریکارڈ کرتا ہوں اور جو پاجی بول دیتے ہیں وہ کر دیتا ہوں جو پاجی بولتے ہیں وہ ہی کرتا ہے مطلب پکہ وفادار ہے اگر ان سے وفاداری نبھانے کے چکر میں ہم سے جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے نا سر جی بائی گارٹ کی قسم میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا جھوٹ نہیں بولتا نا تو سرچ پول تیجس اپنی ماں کو مار سکتا ہے سر جی یہ تو نہیں بتا سکتا لیکن ہاں کچھ دن پہلے پچھلے سندے کو میں نے گھر گیا ہوا تھا سبزی دینے کے گئے تو میں نے دیکھا تیجس اپنے پیرنٹ سے لڑ رہا تھا ممی میں نے سارے سکول میٹس چڑھاتے ہیں بولتے کی تو نجایز ہے کیونکہ کیونکہ میرا باب گے ہے نا کون ہے باتمیز نام بتا سب کے سب کی زبان کھیچ لینے ہی مینے کس کس زبان کھیچو گے آپ کچھ کھیچ رہی ہے نا تو ان کی ان کی تانگیں کھیچو آپ سے چلتے جیسی کی کوئی جنادی چل رہی ہے جی جس زبان سمحل کے باگ کر پاپا ہے تیری آپ نے بولا اور میں نے مان لیا آنا تمیز آپ پیس بالکل باہار ہو گیا تمیز نہیں بڑوں سے بات کرنی کس بلکل آپ پیس سے باہار ہو گیا اگر نہیں کسے باک کے بڑوں سے بڑوں سے بلکل تمیز مولی بہتا آپ موحبی 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 تیجس کے ممی پاپا نا تیجس سے بہت پیار کرتے تھے لیکن تیجس کسی کی عزت نہیں کرتا تھا نہ تو وہ اپنی ماں کی سنتا تھا نہ اپنے پاپا کی سر اکتب ایر کے جس پی سیو سے تیجس کو کال کیا گیا تھا اس کے آج پاس کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے سر نہ تو ابھی تک تیجس کے بارے میں کچھ پتہ چل پایا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں جس نے تیجس کو کال کیا تیجس کے سکول میٹ سے پوچھتا آج کرو منہ بتا رہا تھا کہ اس کے سکول میٹ سے اس کو چڑھاتے تھے اور اسی کا گصہ وہ اپنے پیرنس پر نکالا کرتا تھا اور جگی کو فون کر کر بولو کی تھانے آئے سر جگی کا فون بزی ہے ہلو سب انسپیکٹر ویجا تیگی بول رہا ہوں جگی سے بات کروائیے جی وہ تو گھر پہ نہیں ہے تیجس کا کچھ پتہ چلا وہ ہم پتہ لگا رہے ہیں اس وقت جگی کا ہے جی جگی تو یہاں پر نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ تیجس کو ڈھونڈنے نکلا تیجس کو ڈھونڈنے جا رہا ہے لیکن ہم پتہ چلا میں بات کرتا ہوں جی فون کیے تھا آپ نے کہا ہوں اکتا ویہار میں جی سر میں مانتا ہوں اکتا ویہار میرے سالون سے توڑہ ہی دور پہ ہے لیکن نہ میں ابھی وہاں پر تھا نہ اس دن تھا جس دن تیجس گیا ہے وہ مگر تیجس کا فون اکتا ویہار میں ہی بند ہویا کوئی دوست رہتا ہے اس کا مہا پر جی کوئی آئی ڈھونڈنے کئی ایسا تو نہیں جگی کی کہ اپنے بچے کو بچانے کے لئے جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ جانتے ہیں وہ ڈالی کا مدر اس ہی نے کیا ہے آپ میرے بیٹے کو ڈھونڈے کے بجا ہے اس پر انزام لگا رہے ہو شرم آنے چیز سر آپ کو شرم اسے آنے جائے جو اپراد کرتا ہے اور اگر تم ایک اپرادی کو بچا رہے ہو تو اپرادی تم بھی ہو دیکھیں سر میرا یہ مطلب نہیں تھا وہ کیا ہے کہ ڈالی کی موت اور تیزے اس کے نام ملنے سے میں چپ چڑے ہو گیا تھا مو سے نکل گیا میں مافی چاہتا سر پلیز پلیز میرے پچے کو ڈھونڈے جی وہ بچہ ہے سر اس نے کچھ نہیں کیا میں بول رہا ہوں آپ کو جتنا پیار تم تیجز سے کرتے ہو اتنا پیار وہ تم سے نہیں کرتا تھا انفیکٹ ہمیں تو پتا چلائے گی وہ تمہیں اپنا باپ ہی نہیں مانتا تھا کیسی بات کریں سر آپ تیجز میرا ہی بیٹا ہے اگر تیجز تمہارا بیٹا ہے تو جس پہناوے میں تم اپنے سلون پہ رہتے اس کے بیچے کیا راز ہے روزی ڈوٹی کی مجبوری ہے بس کیسی مجبوری پانچ سال پہلے میرا سلون جنگ پورا میں تھا لیکن میں وہاں ایسے بن کے نہیں رہتا تھا سر پھر وہاں ایک نیا سلون کھلا جس کا کاریگر گے تھا سر میرے سارے کسٹمرز ان کے پاس جانے لگے آمدانی آدھی سے بھی کم ہو گئی سر خرچہ نکالنا مشکل ہو گیا تھا پھر ایک دن میری پتنی نے کہا مجھ سے کی جگگی جی تو اس بار سرمارز میں ویکیشن کیانسل تو تو جانتی ہے ڈالی کام کتنا مندہ ہو گیا پاپا جی ساپ کو پیسے لینے ہے نہیں اور اس طرح تنگی میں نا مجھ سے نہیں رہا جاتا کچھ تو کرنا پڑے گا نا کیا کروں ڈالی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے دیکھیں آپ نے جنگ پورا والے دکان بیج کر کسی اور جگہ لے لو اور نہیں شروعات کرو اور تھوڑا رنگ ڈنگ بدلو اپنا مطلب مطلب یہ کہ جگگی کی جگہ چاہگی بن جاؤ روی کیا بول رہی ہے تو چاہگی جی بیوٹی سٹائل میک اپ ان سب پر سب سے زیادہ پیسے لڑکیاں ہی خرچ کرتی ہیں اور سوچی نا جہاں لڑکیاں ہوں گے لڑکیاں اپنے آپ آئیں گے اور بھلے آپ میں کتنا بھی اونر ہو لڑکیاں وہیں جاتی ہیں جہاں پر ان کو کمفورٹیبل فیل ہوتا ہے اور چاہگی جی چال ڈاہ رنگ ڈنگ بدلے تو تھوڑنے آپ گئے ہو جائیں گے پیسہ کمانے کے لیے اککل لگانی پڑتی ہے اے با ٹرائے تو کرو مجھے یہ سب نہیں کرنا ہے مجھ سے نہیں ہو گیا یہ سب میں نکالو ہوں میکپ اچھا کل تک پریشان تھے کہ دھندہ مندہ چل رہا ہے اور اب میرا ایڈیا بھی نہیں ماننا ہے آپ کو دنیا میں میرا تمہاسا بن جانا ہے یار دنیا گئی تیل لینے جاگی جی دنیا والے آکے ہمارے گھر کا خرچہ اٹھائیں گے کیا پر بھر کچھ نہیں جاگی جی اگر آپ اپنے حساب سے چلے نا تو زندگی بھر دال روٹی کے سیوہ کچھ نہیں کاما پائیں گے پھر سے شروع کریں دیکھیں ایسے ڈالی بہت پریکٹیکل تھی میں نے اس کی بات مل لی اس میں ہم کیا کسکتا آپ کے لیے کوئی لیڈی بیوٹیشن نہیں ہے گیا دیکھیں جاگی جی آپ کا کام ایسا ہے کہ لڑکیوں کو تاپ کو ٹچ کرنا پڑے گا لیکن ہاں لڑکیاں میل بیوٹیشن کے ساتھ پہلی بار میں کمفورٹیبل نہیں ہوتی ہے اب کبھی گلتی سے کمی کلانٹ گوستا کر بھی دے تو بس ایک جیس کا دھیان رکھنا توراند اس کی تاریف کر دے اس کی پالو کی اس کی خوبصورتی کی اس کا دھیان بٹک جائے گا اور اتنے سمیں میں وہ سمجھ جائے گے کہ اب جگی نہیں جائے گی ہے اب دون بلی میں ہوں بائدہ بی you have a beautiful hair thank you lot of girls میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو پھر اس کے بعد میرا saloon چر بڑھا ایک client لگاتر client آنے لگے بہت سارے client آنے لگے سر پر ہمارا بیٹا سمجھ نہیں پایا پر وہ ہماری پروریش کی وجہ سے نہیں سر بلکہ ان ناسمجھوں کی سوچ کا شکار بنا جو کسی کی مجبوری کو مزاگ میں اڑا دیتے سر تیجس پہلے پڑھائے میں کافی اچھا تھا اس کی مدر بھی کافی کیرنگ تھی اور فادر سر انہیں کبھی اسکول میں نہیں دیکھا انول فنسن یا پیرنٹس ڈے میٹنگ میں بھی تیجس کے نانا اور ان کی مدر ہی آتے تھی لیکن پچھلے کئی دنوں سے تیجس کافی اسکول absent کرنے لگا تھا کئی بار تو اس نے اسکول بنک بھی کیا ہم نے سنا ہے کہ تیجس کو اسکے اسکول میٹس چڑھاتے تھے کیا یہ سچ ہے شاید لیکن تیجس نے اس بارے میں کبھی کسی کو complain نہیں کی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرتا ہو ویسے اسے چڑھاتا کون کون تھا سر ہمیں تو پتا نہیں پر اسکا ایک بیسٹ فرنڈ ہے اب ہے وہ ساید بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے سر سب تیجس کو چڑھاتے تھے سب کہتے تھے کہ جیسے اسکے پاپا ہیں وہ بھی بیس آئی ہیں سر سب سے زیادہ اسے سومیا چڑھاتی تھی سر ایسا کوئی بھی دین نہیں تھا جس دن سومیا اور تیجس کی فائٹ نہیں ہوتی تھی مجھے سومیا سے بات کرنی ہے بلائی اسے سر سومیا تو کئی دنوں سبسنٹ ہے موسیقی جیسے ہمیں سومیا وشش سے ملنا ہے ایک کیس کے سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے کیس کیس کیسے کیس آپ کی بیٹی کئی دنوں سے سکول نہیں گئی اس کی وجہ جان سکتا ہے سر اس تیجس نے اس کا سر پھوڑ دیا اس لئے اتنے دنوں سے سکول نہیں گئی سومیا ہمیں پتا چلا ہے کہ تم تیجس کا مزاق اڑایا کرتی تھی اس پر کومنٹ کیا کرتی تھی سر سب لوگ اسے لوگ سے بولتے تھے اس لئے ایک دو بہر میں نے بول دیا لیکن اسے پتا نہیں مجھ سے کیا پروبلم تھی اس دن میں سکول سے گھر آ رہی تھی اور اچانب وہ آیا ان سکول میں سب کے سامنے کرتی ہے کیا ہے کیا ہے کیا اے 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 بھو پاس کرتی ہوں ہوں سب کے سامنے کے اے اے اپ دی با دید روز اے اگلی بار کچھ بولیں مہوں تول دیو میں سمجھیں مجھے چوٹ لگ گئی تھی خون بھی نکلا اس نے وہ در کے باغ گیا مانا ہے کی ہم لوگ اسے چڑھاٹے تھے پر اس کی حرکتہی ویسی تھی وہ خصے میں کبھی بھی کسی کو مار دیتا تھا اس رات جب یہ گھر آئی اس نے مجھے کچھ بتایا نہیں بہت ڈری ہوئی تھی پھر جب اس نے مجھے بتایا تو میں تیجس کے پیڑنٹ سے ملنے جانے ہی والی تھی کہ مجھے پتا چلا کہ اس کی ماں کا مردر ہو گیا ہے کہاں جا رہا پاپا جی سلو جا رہا ہوں تیجس تین دن سے نہیں ملا دولی کو مرے ہوئے ابھی کچھ دن ہوئے ہیں اور تمہیں سلو جانے کی سوچ رہی پاپا جی تین دن سے پولیس ڈھون نی پاہی تھی اس کو میں بیٹھے بیٹھے کیسے دون سکتا ہو اور یہاں رہ رہ کے مجھے یہ گھر کاٹنے کو دور رہا ہے دولی کی برا میرا من نی لگ رہا ہے پاپا جی تو من لگانے کے لیے باہر جا رہا ہے بس پاپا جی بس سر یہ رہی دولی کی پوسٹ موٹم ریپورٹ اس ریپورٹ کی مطابق دولی کی باڈی پر ساتھ بڑی سیبنگ کی گئی تھی مانا کی تیجس نے غصے میں آگر سومیا کا سر پھوڑ دیا مگر کیا وہ اپنی ماں کو اتنی بہرے میں اسی مار سکتا ہے سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کی تیجس نے اپنے ماں کے خلاف کوئی نفرت پال رکھی یہ دولی یہ کافی بند تن کے رہ کر دی تھی نا اور اس کا پتی اپنے سالون پر ایک گے بند کے رہتا تھا اس دولی کا کوئی افیر بھی تو ہو سکتا ہے سر ڈولی کے کال ریکارڈ سے تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی اسے لیکن جگگی کے کال ریکارڈ سے ایک بات کنفرم ہو چکی ہے کہ اس کا فون صبح گیارہ بجے سے بند تھا پوسٹ موٹم ریپورٹ کے مطابق دولی کا قتل گیارہ سے بارہ بجے کے بیچ ہوا تیجس کا فون بھی اسی دوران اسی ایریا میں ایکٹیف تھا سر لیکن ایک بجے بعد اس کا فون بھی بند ہو گیا اور تب سے تیجس بھی غائب ہے سر تیجس کا غائب ہونا ڈولی کا قتل ہونا اور اسی دوران اس جگگی کا فون بند ہونا کافی کوئنسیڈنٹل لگتا ہے سر تم صحیح کہہ رہے ہو تاگی ڈولی کا مرڈر اور تیجس کے غائب ہونے کی پیچھے ہی کی آدمی کا ہاتھ لگتا ہے اور ویسے لیے اس جگگی کی بھومی کا اس کیس میں شروع سے ہی کافی سسپیشس ہے ڈولی تیجس اور جگگی کے بیچ میں کچھ تو ایسا ہوا جو کہ ڈولی کے مرڈر کی بچے پڑا اس جگگی سے اور پوچھتاچ کرنے پڑے گی پھرکشن جی جگگی کو بلائیے اسے کہاں فرصت تھا سوہی سیلون نکل گیا میں جگگی کو سمجھ نہیں پایا پتہ نہیں اس نے میری بیٹی کو کیا گھٹی پلائی کہ وہ اس کے پیار میں اندھی ہو گئی اور شادی کی فوراں بعد جگگی آپ کے یہاں گھر جمائی بن کر رہے گھر کہاں تھا اس کے بات نہ اس کے ماں باپ نہ کوئی جشتے دار لیکن اپنی بیٹی کی زد کے آگے میں ہار کیا میں نے شادی کر دی گھر جوائی بنا لیا اس کے بعد ایک دکان کا لون دلوایا اسے لیکن سب اڑٹا پڑا ہائی گو مورنگ نیہا گو مورنگ ہم یس بی بی میں آج کیا کرتا ہوں تمہارے بال کو نا ہر سپا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہر بہت ڈرائی ہو گیا ہے بی بی واو سو بیوٹفول ہم مجھے گو مجھے گی بی بی کیوں مجھے کسی کو گٹ کرنا ہے اچھا کس کو ہم سیلوں کے ساتھ ساتھ رنگ ڈھنگ بھی بڈل گیا ہے یہ کیا نو ٹنکی ہو رہی ہے سیلوں میں پپا جی وہ دھندہ بڑھانے کے لیے دھندہ بڑھا رہے ہو یا ہماری حزت پر بٹے لگا رہے ہو یہ بتا اس جگی نے ہمیں کہیں کانی چھوڑا مگر جگی تو کہہ رہا تھا کہ گے بن کر بیوٹی پارلر میں کام کرنے کا آئیڈیا اسے ڈالی نہیں دیا تھا ڈالی تو بھولی تھی وہ جیسا کہتا ڈالی مان جاتی اور تیجس تیجس پر ان سب کا کیا اثر پڑا تیجس کے اوپر بہت برا اثر پڑا سکول میں اس کے فرنڈز اسے چھیڑتے تھے وہ اپنے پاپا کو کہتا تھا کین سب کو بند کرو لیکن جگی جب بھی اسے کوئی بات کرتا وہ مار کے کرتا وہ چھوٹا بچہ بیشارہ بیشارہ گپت سہتا اس جگی کا پورا بیگراؤنڈ نکل باب پتا کرو کہ یہ باقی میں آنا تھے یا کوئی اگر ہی شخصیت ہے تب تک میں اسے دوبارہ ملتا ہوں ٹھیک ہے سر چگی زرا یہاں پہ یہ سیڈ پہ پہ سیڈ پہ کھڑا سیڈ کرنا اور یہاں سے بھی بوسہ نہ کرو برانی مانو ڈھولی ہے درد ہوتا ہے درد ہوتا ہے درد ہوتا ہے درد ہوتا ہے دکھاؤں دکھاؤں برانی مانو ڈھولی ہے ہاں چگی کیا کر رہا ہوں یہ اوہ سوری مجھے لگا سابوں نے ساف کر دی ڈولی کے پتا کا بیان جگی کی دوھری شخصیت پر شک کے کئی سوال کھڑے کر رہا تھا اب یہ بھی پتا لگایا جا رہا تھا کہ کہیں جگی کا بیک گراؤن کسی اپرات سے تو نہیں جڑا تھا لیکن اس سے پہلے کہ پولس جگی سے دوبارہ پوچھتاچ کرتی انہیں تیجس کی ڈیڈ باڈی ملنے کی سوچنا ملی سر اس تیجس کی موت بھی کسی رنجش سے کم نہیں لگتی لیکن اس کا اس طرح سے لڑکیوں کپڑوں پایا جانا پایل، نیل پالش، لپسٹک، سلوار کمیز یہ چکر کو سمجھ بھی نہیں آیا سر چکر جو بھی ہوتا ہے کہ سمجھنا تو ہی ہوگا کہ دولی اور تیجس کو ماننے والا کوئی ایک ہی ہے یا پھر الگ الگ ویسے بھی باڈی کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ اسے یہاں پر مارا گیا ہے بس لانکر باڈی ڈم کر دی گئی ہے ایک کام کرو، آس پاس کے علاقے میں پوچھتاچ کرو شاید کوئی ریڈ ملے اور اس جگی کو ایک بار پھر سے تھانے بلاو ٹھیک ہے سر تیجس کا مرڈر ہو گیا تم واقعی میں نہیں جاتے کہ تیجس کا مرڈر ہو گیا یا کوئی ڈراما کر رہا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر میرا بھوٹی تمہارا سسور کہتا ہے کہ تم اس کی سمجھ کے باہر ہو تم یہ ہو یا نہیں اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں مگر جو کیا ہے اسے قبول کرو میں نے کچھ نہیں کیا سر کچھ نہیں کیا ہے تمہاری بیوی کو مرے ہوئے تین دن نہیں ہوئے اور تم اپنے کام دھندے پر واپس لوٹ گئے کیوں تم واقعی میں ڈالی سے پیار کرتے تھے یا ڈالی کا مرڈر بھی تمہیں نہیں کیا ہے ہی سر میں ڈالی سے بہت مرڈ کرتا تھا تو جس دن ڈالی کا مرڈر ہوا اس دن تمہارا فون بند کیوں تھا میں ڈالی کو لگاتار فون ٹرائ کر رہا تھا پیرے فون کی بیٹری چلے گئی ڈالی کی فکر ہوئی تو میں سیدھا گھر آ گیا سر چکی تمہارا فون گیارہ بجے بند ہوا اور تم گھر پہنچے ہو ایک بجے ہاں سر راستے پہ بائیک خراب ہوگی تھی اس لیے تیر ہوگی سر پھر سر ڈراما کر رہا ہے ڈراما نہیں کر رہا ہوں سر مجھ پہ اتنا گھٹیاں روپت لگائیے سر میں ڈالی سے بہت پیار کرتا تھا اسے ایک گھروج بھی آئے نا تو میں سہر نہیں کر پاتا تھا اور آپ پول دے میں ڈالی کو مار دیا اور تیجس تیجس تو تم سے نفرت کرتا تھا نا لیکن میں اسے ڈالی سے کم نہیں چاہتا تھا اس کے پیار کے لیے میں ترستا تھا باپ ہونے کے لاتے اس کے پیار کے لیے میں ترستا تھا اب اب دیکھو دالی کی بات میں نے اس کو بھی کم دیا اس کو بھی کم دیا تیجس ایراما کان دلگیا تیجس پالی 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 سا باتا ایراما 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 تیجس ایراما 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 سر جس دن ڈالی کا مردر ہوا اس دن بارہ بجے جنے جاگ ایراج میں جگگی اپنی بائک ٹھیک کروا رہا تھا اور جس دن تیجس کی باڈی ملی وہ اپنے سالین میں ہی تھا مگر آلی بائی تھڑا کرنا اس کی کوئی چال بھی تو ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سب کرنے کے لئے اس نے کسی اور کو ہائر کیا نائی سر میں نے جگگی کے بارے میں پتا کیا ہے سر اس کا کوئی کریمنل بیکراؤنڈ نہیں ہے اور وہ انات ہے سر جگگی اور ڈالی کے بارے میں ایک بات پتا چلی ہے اور وہ یہی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اور ان دونوں میں کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوتا تھا سر ہو سکتا ہے کہ جگگی کو اس بات کا ڈاؤٹ ہو کہ تیجس نے ہی ڈالی کا مردر کیا ہے اور تیجس سے بدلہ لینے کے لئے ہی جگگی نے یہ سارا شدیانتر رچا ہو تیجس کے سکول میٹس سے پوچھتاچ کرو اس کے سکول میٹس اسے گئی کا بیٹا بول کا چڑھایا کرتے تھے اور اسی لئے اس نے سومیا کا سر پھوڑا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیجس سومیا اور اس کے دوستوں کے ٹورچر کا شکار ہوا ہو سومیا اور جگگی ان دونوں پر نظر کو چھے کسا اس کیس میں پولیس اب ایک طرف سومیا کی بھومکہ کو بھی انویسٹیگیٹ کر رہی تھی اور جگگی پر بھی نظر رکھی جا رہی تھی موسیقی سر ہم نے سومیا اور جگگی دونوں پر نظر رکھا تھا جگگی کے بارے میں کوئی خاص بات تو پتا نہیں چلی ایسا لیکن سومیا کے بارے میں ایک خاص بات پتا چلی سر سومیا نے ابھی تک سکول جانا شروع نہیں کیا لیکن جب سے وہ ایپسنٹ ہے تب سے وہ اپنے ماں کے ساتھ اکثر ایک کلینک میں وزیٹ کرتی ہے اگر سومیا کے سر پر تو معمولی سی چوٹ لگی تھی پھر ابھی تک کلینک پر جانے کر گیا رہا سے موسیقی جی سر سومیا کے ٹیٹمنٹ میں ہی کر رہا ہوں آگر ایسی بھی کیا بیماری ہے سومیا کو کی اسے اکثر آپ کی کلینک پہانا پڑتا ہے پاپا جی ڈالی آپ کی ہی نہیں میری بھی جانتی تُو نے تیجس کا نام نہیں لیا بڑی جلدی بھون گیا تیجس میرا بھی میٹا تھا پا جی میرا چیگر کا ٹکلا تھا وہ میں اس کو میں اس کے ساتھ غلط کیوں کروں گا پاپا جی پاپا جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤ تو میں چلا جاتا ہوں لیکن اگر میں گھر چھوڑ کر چلا گیا تو ڈالی کی آنما کوسے ہی کہ اس کے جانے کے بعد میں نے آپ کا خیال نہیں رکھا آپ کو چھوڑ کر چلا گیا پا جی آپ نے مجھے کبھی اپنا بیٹا نہیں سمجھا لیکن میں میں آپ کو ہمیشہ پیتا سمجھا اور پیتا کا مات تو مجھ جیسے انہا سجالت اور سمجھا سکتا ہے یہ کس سا سومیا کی ایک نمبر پر لگاتار بات ہوتی ہے یہ نمبر وہاں پر بھی ایکٹیو تھا جہاں پر تیجس کا فون بند ہوا اور اس لکیشن میں بھی ایکٹیو تھا جہاں پر ہمیں تیجس کی باڈی ملی کس کا نمبر ہے امید کپور پرشاند بیار میں رہتا ہے اور جہاں پر ہمیں تیجس کی باڈی ملی اس کے پاس ہی اس کے فادر کا فارمہوس بھی ہے مالک کھا ہے تمہاراں دروازہ کھولو پورے فارمہوس کو چیک کرو ادھر جاؤ اس کپنے میں دیکھو اس کپنے میں چیک کرو سپ سپ ہاں سپ ہمید بابا اور اس کی دوس کو لیکن مجھے نہیں پتا اس کی بات کیا ہوا تو تہنی رہتا ہے رہاں نہیں سپ میں وہاں مین گیٹ پہ رہتا ہوں اندر کیا ہوتا کچھ پتا نہیں چلتا تیجس نے صرف تمہارا سر پھوڑا تھا یا کچھ اور بھی گیا تھا ڈیجب بانا ماں نے بولا کہ اگر کمپلینڈ کریں گے تو پھر بنامی ہوگی اس pizzas سومیا نے کچھ نہیں کیا سر جو کیا میں نے کیا سر سر من اس کو سببک سکھانا چاہرہا تھا سر میں گیا تھا مجھے رہا مجھے 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 ماں نے بولا کہ اگر کمپلین کریں گے تو پھر بنامی ہوگی اس لئے ہم لو بنایں اور اسی لئے تم دونوں نے مل کر اس کا خون کر دیا سومیا نے کچھ نہیں کیا سر جو کیا میں نے کیا سر سر میں اس کو سبق سکھانا چاہ رہا تھا سر میں گیا تھا دوسری دن اس کے سکول میں لیکن سر وہ ڈر کے مارے سکول میں نہیں آیا تھا مجھے مجھے سر میں نے اس کو فون پر دم کی تھی بولا کہ اگر وہ مجھ سے ملے اکتا ہوا پاہہر نہیں آئے گا تو میں پولیس میں کمپلین کر دوں گا چل اندر بیٹ یہ بولو نا کیا بات تو اندر بیٹے گایا میں پولیس کے پاس جاؤ پلیز پولیس کی پاس مات جاؤ یہی بھی بات کر لیتے نا اے تو سے اندر بیٹھنے کو بول ناکھ رہے دکھنے تو چل پیٹھنے اے سر میں اور میرے دوست اس کو اٹھا گر میرے فاموس پہ لے گیا پلیس پچھا مات کھا اگر ایسا کچھ نہیں ہوگا پلیس پچھا مات کھا سر وہاں پر میں نے اس کو اس کی اوقات دکھا دی پلیس پچھا مات کھا تیجز سے تو بدلہ لے لیا لیکن اس کی ماں اس کی ماں کو کی مارا سر نہیں سر اس کی ماں کو میں نے نہیں مارا جوٹ بول رہا جس وقت تیجز کی ماں کا مرڈر ہوا اس وقت تیرا پون اس کے گھر کے ایریا میں ایکٹیف تھا سر وہ کیا ہے کہ میں تیجز کا سکول کے بار انتظار کر رہا تھا سر لیکن وہ سکول پہ آیا ہی نہیں تھا سر سر میں اس کے گھر پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے دادا جی گھر کے اندر جا رہے تھے سر تو میں وہاں سے چلا آیا دادا جی کی نانا جی وہ مجھے نہیں بتا سر لیکن کوئی بزرگ اندر جا رہے تھا سر کتنے بجے گیا تھا تو وہاں پر سر وہ ساڑھے دس گیارہ بجے بس یہ ہے وہ بزرگ نہیں سر یہ نہیں تھا کوئی اور تھا سکیچ منو سپ ہے امیت کے بیان کے آدھار پر اب یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ بزرگ کون تھا جسے ڈالی کی ہتیا والے دن امیت نے ڈالی کے گھر کے باہر دیکھا تھا یہ تو گربنچ ہے گربنچ کون گربنچ میرا پھرانا کسٹمر دو مہینے پہلے میرے پاس آیا تھا اپنا پاسپورٹ بنوانی کے لیے کینڈیڈا کے لیے پاسپورٹ بنوا کے ویزا لگوانا چاہتا تھا کینڈیڈا تھا وہاں بیٹی رہتی تھی اس کی رہتی تھی مطلب مطلب ایک مہینے پہلے اس نے سوہ سائٹ کر لی ایک کامتوش کیوں نے کیا ہے مجھے جا پہ آپ لو آپ رہتے ہیں سبحاشنگر میں اور جس سبھے ڈالی کا مرڈر ہوا اس دن آپ کا فون ڈالی کے گھر کے ایریا میں ایکٹیو تھا سبھے گیارہ بجے ڈالی کا مرڈر بھی گیارہ سے بارہ کی بیچ پہ ہوا اور ام شور کی وہاں سے جو ہمیں اننون فنگر پرنس ملے ہیں وہ آپ کے فنگر پرنسے بھی ضرور مچ ہوں گے اب آپ بتائیں گے کہ ہم اپنے طریقے سے پوچھے ہیں ارے انکل جی آپ پاپا جی تو دکان چلے گئے وہ مونہ کہہ رہا تھا گھر آیا ہے نہیں تو کوئی نہ آتے ہی ہوں گے راستے میں ہوں گے ایسا گر پتر میرے کو جارا پانی پلاؤ دے ہاں جی آپ آؤ بیٹھو ابھی لے کر آتے آپ آؤ بیٹھو ہاں میں نے مہارا ڈالی کو جو کرنا کر لو مگر اس میں ڈالی کی کیا گلتی تھی ڈالی کی نہیں اس کی باپ کی گلتی ہے میں نے اپنی بیٹی کے انرسی شادی کر کے اسے کینیڈا بھیجا اس کے سسرال بھالوں نے اس کا جینہ حرام کر دیا تا مگر اس میں ہرکشن جی کی کیا گلتی تھی گلتی تھی میں نے ہرکشن سے کہا مجھے اپنی بیٹی سے ملنے کینیڈا جانا ہے پاسپورٹ وفیزہ کی لئے میں نے اس کو پورے دو لاکھ روپے دیے اور وہ میرے پیسے کھا گیا پورے دو لاکھ روپے دیے تجھی اور تم نے ہاتھ کھڑے کر دیا ہرکشن تُنہیں یہ اچھا نہیں کیا گربانشی گرم نہ تو آرام سے بات کرتے آرے آرام آرام کر دیا تُنے وہ ہرکشن رو رو کے مجھے روز بلا رہی ہے اور تم مجھے روز لٹ کھا رہے ہو لیکن ہرکشن جی نے تو ہمیں کچھ اور ہی بتایا پتہ نہیں گربانش کو یہ وہم تھا کہ میں اس کا پیسہ واپس نہیں کروں گا لیکن ایسا نہیں تھا اس کا پاسپورٹ تیار ہو گیا تھا لیکن اس کا کینیڈا کا ویزہ نہیں لگ سکا اور اسی دوران اس کی بیٹی نے آتما ہتیا کر لیا اس کے باوجود بھی میں نے گربانش کو اپنے گھر بلا کے اسے پیسہ واپس دینے کی کوشش کی لیکن پتہ نہیں اس پہ کیا دھون سوار تھی وہ گربانش یہ آپ کے دو لاکھ میری بیٹی میرا انتظار کرتے کرتے مر گئی اب کیا کرنا انٹس ہوگا لیکن میں نے کوشش تو کی تھی یہ تمہارے پیسے ہیں گربانش رکھو ہاں میں نے پیسے پھیک دیئے میں نے صرف پیسے نہیں پھیکے تم نے ڈالی کا بھی مردہ کر دیا ایک پتی کو اپنی پتنی سے ایک باپ کو اپنی بیٹی سے الگ کر دیا اس نے بھی تو مجھے میری بیٹی سے الگ کیا میں اپنی بیٹی کے گھم میں تڑپ رہا تھا اور یہی تڑپ میں ہرکیشن کو بھی دینا چھا تھا اس لیے بلے ڈالی کو مار دی جگی کے کام کرنے کے طریقے کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا گیا لیکن ڈالی کی حتیہ کرنے والا ہرکیشن کے کام سے ہی جڑا شخص تھا گربانش اور ہرکیشن کے بیچ ہوئی دو لاکھ روپے کی ڈیل گربانش کی ایسی امید پٹگی تھی جس نے گربانش کو اتنی ہتاشا سے بھر دیا کہ وہ ہرکیشن کی بیٹی کی ہتیا کر بیٹھا گربانش نے جو کیا وہ قطعی معافی کے قابل نہیں ہے لیکن غلطی ہرکیشن سے بھی ہوئی اب میں آنوب سونی آپ سے بیدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول ڈائل سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جائے موسیقی